اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس ڈیر سٹوڈینٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہم بڑھنے والی that is a division of Vedic period جو Vedic period تھا وہ دو حصوں میں divide ہو گیا تھا وہ دو periods میں divide ہو گیا تھا the Vedic period is divided into two following periods جو Vedic period تھا وہ دو الگ الگ periods میں دو الگ الگ time periods میں divide ہو گیا تھا پہلا جو period تھا اس کا نام تھا early Vedic period اور rig Vedic period جو پہلا phase تھا Vedic period کا اس کو early Vedic period یا rig Vedic period اس کو بولتے ہیں دوسرا جو تھا later Vedic period later minus جو early Vedic period کے بعد جو آ گیا جو Vedic period آ گیا اس کو ہم بولتے ہیں later Vedic period یا Epic age یا Contemporary Contemporary Calculathek settlement تو یہ دو الگ الگ پیریڈز تھے جس میں Vedic age جو ہے وہ divide ہو گئی تھی اب جو social life تھی ان کی the Aryan society was divided into four classes جو Aryan society تھی وہ الگ چار classes میں divided تھی like like جیسا آپ کے سکول میں آپ کے الگ classes ہے like boys کا الگ class ہوتا ہے یا boys کا الگ section ہوتا ہے گرلرز کا الگ section ہوتا ہے ویسی ہی جو Aryan society تھی جو Aryan civilization تھی وہ الگ الگ چار classes میں divided تھی وہ جو بھی Aryans تھے وہ الگ چار categories میں ان کو divide لوگوں کو چار categories میں divide کیا گیا تھا اب وہ چار categories کون کون سی ہے پہلی ہے the Brahmanus دوسرا ہے the Shatryaz تیسرا ہے Vishyaz اور چوتھا ہے Shudras جو ہم نے آپ سویکس کے لیسن میں بھی تھوڑا سا اس کا concept دیا تھا میں آج آپ کو پھر سے یہ explain کرتی ہوں جو Brahmanus تھے وہ religious people تھے ان کا کام تھا دوسرے لوگوں تک religion guidance دوسرے لوگوں کو دینا لیکن وہ کن لوگوں کو religious guidance پروائیڈ کرتے تھے جو ان کے برابر میں آتے تھے جو سب سے زیادہ پور تھے ان کے ساتھ نہ تو کھانا کھاتے تھے نہ ان کے ساتھ بات کرتے تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے یہ پندت وغیارہ ہوا کرتے تھے پندت پجاری جو چرچس میں یا جو مندروں میں ریلیجس نولیج لوگوں کو پروائیڈ کرتے تھے لیکن ان لوگوں کو جو ان کے برابر میں جو ان کے برابر کے کلاس میں رہتے تھے شتریہ جو تھے ان کا جو کام تھا وہ بہادر یہ جو شتریہ سے وہ بہادر مانی جاتے تھے ان کا جو کام ہوتا تھا ریلیجن گائیڈنس پروائیڈ کرنا لیکن ان لوگوں کو جو ان کے برابر میں آتے تھے شتریہ جو تھے یہ بہادر مانے جاتے تھے ان کا کام تھا اپنے سوسائیٹی کو یا اپنے ایریا کو پروٹیکٹ کرنا انیمیز سے شتریہ جو تھے وہ کافی زیادہ بہادر ہونے کی وجہ سے ان کو یہی کام دیا گیا تھا تو پروٹیکٹ دی سوسائیٹی یا تو پروٹیکٹ دی ایریا ان کو اپنے ایریا کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا تھا اور جو وشیاز تھے جو بھی اگری کلچرل ورکس آتے تھے جو بھی ٹریڈ کے کام وغیرہ آتے تھے یا اگری کلچرل جو بھی اس کے ریلیٹر جو بھی کام تھے وہ وشیاز کو کرنے پڑتے تھے اب شدراز اب بچا جو کلاس ہے شدراز شدراز جو تھے وہ کافی زیادہ پور لوگ ہوتے تھے جو نہ تو ان کو برہمنس کے ساتھ بات کرنی پڑتی تھی نہ ان کو برہمنس کے ساتھ اگر برہمنس کسی روڑ سے نکلتے تھے شدراز کو اس روڑ پہ ہی چلنے دیتے تھے یا اگر برہمنس کسی کوئن سے کسی جگہ سے پانی پیتے تھے اب اگر شدراز کو بھی پیاس لگتی تھی تو ان کو allowed ہی نہیں تھا کہ جگہ سے پانی پیے یا جب برہمنس کو کسی مندر میں تھا اتنا جو ہے ڈسکرمیشن ہوتی تھی آرین سوسائیٹی میں اتنی زیادہ آرین سیولیزیشن میں اتنی زیادہ ڈسکرمیشن تھی کہ لوگوں کو الگ الگ چار کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اکیپیشن آپ دیز کلاسز ور ایس فالنگ اب ان جیسا کہ ہم نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیکشن دیا تو اب ان الگ کلاسز کا کام کیا تھا جو برہمن تھے انہوں نے وید سے سیخ کر ریلیجن سیخ کر ریلیجن سیخ جو بھی ریلیجن سرمن آتی تھی جو بھی ریلیجن کے ریلیٹی جو کوئی بھی کام آتا کن کو کرنا پڑتا تھا برہمن کو کیوں کیونکہ وہ کافی زیادہ ریلیجن نالج ان کے پاس ہوا کرتی تھی اور انہوں نے کن سے سیخ تھا وید سے دوسرا شتریہ ویردہ وریئرز ان کو حفاظت کرنی پڑتی تھی اپنے ایریا کی پروٹیکٹ کرنا پڑتا تھا اپنے جو بھی اگریکلچر ورکرز تھے جو بھی کھیتی باڑی کے کام ہوا کرتے تھے یا جو بھی ٹریڈ وغیرہ کا کام تھا وہ ان وشیاز کو سنبھال نہ پڑتا تھا اب جو شدراز تھے شدراز made they are living by performing manual and other unsickled jobs ان کو مطلب ان کی یہ یہ شدراز تھے یہ کافی زیادہ مطلب lower طبقہ مانا جاتا تھا فوڈ کیا تھا ان کا جو آریان تھے ان کا فوڈ کیا تھا ویٹ and بارلے were the staple food of the early آریان جو early آریان تھے ان کا جو روز مرا کا گزہ تھا وہ بارلے اور ویٹ تھا دو preparations of milk bread vegetables roots fruits and honey were also common یہ اس کے علاوہ وارلے اور ویٹ کے علاوہ دھود بھی پیتے تھے bread بھی کھاتے vegetables بھی کھاتے سبزیاں بھی کھاتے روٹس بھی کھاتے ساری چیزیں بھی کھاتے تھے یا فریوٹس بھی کھاتے تھے ہنی بھی کھاتے تھے اس کے بعد جو ہے میٹ جو گوشت رہا تھے وہ آریان جو تھے کسی خاص دین یہ کسی خاص اکیزن پہ یہ کھاتے تھے سوما the juice of a plant and سورا a drunk prepared from barley were popular drunk is یہ سوما تھا یہ جو پلانٹ کا juice ہوتا اور جو سورا تھا drunk prepared from the barley جو barley سے ایک قسم کا juice نکلتا ہے یہ بھی وہ پیتے تھے اب جو ڈریس کی بات آتی ہے ملہب وہ کیا پہنتے تھے جو ان کا ڈریس تھا وہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ تھا اگر اپنے ڈریس سٹائل کی بات کریں گے تو ہم الگ سے پینٹ شرٹ یا چیزیں پہنتے ہیں تو ویسی ان کا بھی کپڑے تھے وہ الگ تین ٹائپ میں ڈیوائیڈ تھے ان انڈرو گارمنٹ گارمنٹ اور گارمنٹ ان کے جو الگ تین ٹائپ میں کپڑے پہنتے تھے انڈرو گارمنٹ گارمنٹ اور گارمنٹ اور وہ کپڑے کس چیز کے بنے ہوتے تھے یا تو کورٹن کے یا مطلب ڈیئر سکن کے ہرن کی سکن ہوتی ہے اس کے یا تو بھول اگلیوائیڈ اگلیوائیڈ ڈیوائیڈ ہوتا ہے جو کافی زیادہ سجاکی ہوتے ہیں وہ پہنتے تھے یا سونا وغیرہ پہنتے تھے سونے کے زیورات وغیرہ پہنتے تھے یا تربنز جو سر پہ پہنتے ہیں سہرا وغیرہ وہ پہنتے تھے اور مطلب وہ اچھے اچھے خاصے وہ مطلب اپنے آپ کو سجاتے تھے لائک آئل وہ لگاتے تھے یا قوم کرتے تھے والوں میں کنگا وغیرہ کرتے تھے تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی اگر آپ کو کہیں پہ question arise ہوتا ہے یا کئی پہ confusion رہتا ہے آپ میرے واتس اپ نمبر پہ وہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں چلیں آج کے لیکچر میں اتنا ہی اللہ حافظ